بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بھر میں آٹھویں روز بھی پیٹرولی مصنوعات کی قلت برقرار لاہور سرگوڈھا سمیت دیگر شہروں میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا شہری مشکلات سے دو چار ناروال سپورٹ سٹی کرپشن کیس احسن اقبال کے خلاف انکواری انویسٹیگیشن میں تبدیل اسلام آباد نایاب نے پیش رفت رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی احسن اقبال نے کہا کہ کیسز کو اپوزیشن کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے امریکی نمائندے ظلم خلیل ذات کا پاکستان کا دورہ آرمی چیف سے ملاقات مہاجرین کے مسئلے اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے دو طرف اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق شوگر سکینڈل کیس میں 29 عرب کی سبزیڈی کا معاملہ نیاب کو بھیجنے کا اعلان شہزاد اکبر کہتے ہیں شوگر اندسٹری میں ریکوری کا معاملہ ایف بی آر کو بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا کہ منی لانڈنگ کا معاملہ ایف آئی اے چینی برامد کا سٹیٹ بینک دیکھے گا ازافی کرشنگ کا معاملہ انٹی کرپشن کارٹنلائزیشن کا مسابقتی کمیشن دیکھے گا سلمان جہباز کی امام پر شاہد خاکان عباسی نے 20 عرب روپے کی سبزیڈی دی حکومت کا گندم کی بین و سبائی نکلو حمل پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ گندم کی درامدات کی اجازت اور ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس گندم اور آٹے کی صورتحال پر غور لاہور میں آٹا مزید مہنگا 20 کلو تھیلے کی قیمت 972 روپے ہو گئی چکی کا آٹا بھی 3 روپے مہنگا 65 روپے فی کلو ہو گیا پنجاب میں کاروبار کے اوقاتکار ایک بار پھر تبدیل نوٹفیکیشن جاری بیکریوں دودھ دہی بیچنے والوں کو ہفتہ بھر دکانے کھلی رکھنے کی اجازت گوشت کی دکانے پورا ہفتہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہ سکیں گی تیارہ حادثہ کیس میں پاکستانی تحقیقاتی ٹیم اہم شواہد لے کر وطن واپس پہنچ گئی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ائر کمونڈور اسمان گنی فرینکفرٹ سے اسلام آباد پہنچے تحقیقاتی ریپورٹ چند روز میں ایوییشن ڈیویجن میں جمع کرائی جائے گی فرانسیسی ماہرین نے بلیک باکس اور کارکپیٹ وائس ریکارڈر کو ڈیکوڈ کیا ذرائقہ کہنا ہے کارکپیٹ وائس ریکارڈر سے اہم معلومات حاصل ہوئیں فکسنگ سکینڈل کیس میں سلیم ملک آج پی سی بی میں جواب جمع کرائیں گے سلیم ملک کا کہنا ہے فکسنگ کے الزامات بے بنیاد ہیں عدالت سے کلیر ہو چکا ہوں خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے خبروں میں دوبارہ خوش آمدید لیاری کے گنجان آبادی والے علاقے میں سات منزلہ امارت اچانک گر گئی تفصیلات جانتے ہیں نظیر احمد قلمتی کی اس ریپورٹ میں کراچی لیاری کے گنجان آبادی والے علاقے نیا آباد لیاقت کالونی خوکھر کچن والی گلی میں سات منزلہ امارت اچانک گر گئی اطلاع ملتے ہی پاک پوجھ و پاک رینجر کے دستے جائے وقع پر موجود بہت سی انسانی حلاکتوں کا خدشہ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نظیر احمد قلمتی حق نیوز کراچی چمن کرنٹینہ سینٹر میں صحافیوں کو کیوں کبرج کی اجازت نہیں دی جا رہی عوام نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا تفصیلات جانتے ہیں علی عبقار کی اس ریپورٹ میں جی بالکل گزشتہ روز پاک آغام بارڈر پر دو طرف پیزل عمد ربط کے لئے کول دی گئی جس میں سیکڑوں پر سے پاکستانی وطن واپسی ہا گئے جس میں سیکڑوں پراد کو کورنٹائن کیے گئے اور وہاں پر صحافیوں کو روزیوال سے کبرج کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن ایک شریع نے وہاں پر درپیش حالات سے آگا کرتے ہوئے صحافیوں کو ویڈیو ارسال کی جو که واپر کردانیا کیا گی خواتین بڑو اور بچون کیلے کسی کسین کی سولیت مئسر نئی تی حتی که شدیر گرمی و پانی تک مئسر نئی تی بیمار اپراد کیلے کوئی بی سولیت نئی تی تمام که کرنٹائنیا کیا گیے اپراد عدمیت سولیت کی باعث مشتہل ہوگئے اور دو سو سے زاید اپراد سنتر سے پراروانی مکامیاب ہوگئے تا هم انتزامیان سورتیال و پردر دانی ورچبانی کی کوشش کی لیکن وہ چپ نہ سکے اور نئی اب تک پراروانی والے اپراد کو اپسی پکڑ کر کرنٹائنیا لگئے واضح رہی کہ یہ کورنٹائن سنتر آٹھ سو خیاموں پر مشتمل قائم کیا گیا جس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی موجودہ وبا میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتیں میدان میں آگئی جی بالکل کرونا وائرس کی موجودہ وبا میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بونیر کی تمام سیاسی جماعتیں میدان میں نکل گئی اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں جماعت اسلامی بونیر نے مرکزی بازار سواری میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں اور موجودہ حکومت کے علاوہ ناربازی کی اور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کمران خان کو سپورٹ کرنے اور اوورسیز پاکستانیوں کی لاش سرکو پر پڑھی ہے اور ان ممالک میں پاکستانی سپارت خانے خاموش گئے قومی و تنپارٹی، عوامی و کرپارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بونیر پریس کلپ کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں مظاہرے کیے ان سیاسی جماعتوں کے قائدین نے حکومت پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں ایک ناکام وزیراعظم ہے ملک میں غریب اور مزدور طبقہ پاکوں پر مجبور ہے جبکہ حکومتان اقتدار کے مزے لے رہے سندھ کے شہر کندکوٹ میں سٹی پی رہنماؤں کی جانب سے سندھ میں جالی ڈومیسائل بنا کر دینے والوں کے خلاف کمیشنر آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ تفصیلات جانتے ہیں فیدا حسین کی اس ریپورٹ میں سندھ میں گیر ملکی اور گیر سندھی لوگوں کو جالی ڈومیسائل جاری کرنے کے خلاف کندکوٹ میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے اکرم باجکانی نور حسین سبزوی، اسکر سبزوی، نیدار سبزوی، اسمت اللہ ملک اور دیکر کی قیادت میں سٹی پارک سے ریلی نکال کر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مظاہرین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غیر سندھی لوگوں کو جاری کردہ ڈومیسائلز خارج کیا جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز